جی آئیے آئیے انتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ مرنے والا خوش ہو رہا ہوتا ہے اس کے توڑی کنیچریشن میں وہاں رکھتا ہے بلکل ہوتا ہے اور شار فرشتے ساتھ لاتا ہے ایک عویت میں پانچ سو فرشتے ساتھ لاتا ہے اور اس کی وہ خدمت کرتے ہیں کہ جو روح نکلنے کا درد ہے وہ ختم کیا تھا ہے اے نیک روح جو نیک جسم میں رہتی او خراجئے آئیے چھلئے آپ کا رب آپ سے راضی ہو چکا ہے کشمیر میں میرے ایک دوست تھا یا تم ساتھ اے ماں ابھی بھی کشمیر کے میرے ساتھ آئے ہو رہے ہیں ان کی والدہ کا انتقاق ہونے لگا تو سب رشتہ داروں کو سارے کٹھے تھے ماں نے کسی سے کھا کے میرے بیٹے کو میرے قریب کرو بیٹا قریب آیا اپنے شوہر کو بھی بلائیا اور فرمایا میرا بیٹا چھوٹا ہے اس کا خیال کرنا ہے قیامت کے لئے معاف نہیں کروں گی اس سے محبت سے رہنا ہے اور بیٹے سے مخاضر میں بیٹا میں کلمہ پڑھ رہی ہوں گی میرا کلمہ تو سنو تو پھر اس نے چار کلمہ پڑھے چار کلمہ پڑھنے کے بعد فرمانے لگی بیٹا میں نے کلمہ ٹھیک پڑھ لیے ہیں تو کہنے لگے جی امہ جان ٹھیک پڑھے ہیں یہ حافظ تھے کہ جی امہ جان ٹھیک پڑھے ہیں تو پھر فرمانے لگے اچھا بیٹا خدا حافظ جنت میں ملاقات ہو گئی اور ہو گئی یہ اس طرح لوگ مردے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اوہ جی آئیے کہتے ہیں کہوں جنت تیرے لیے منتظر ہے جنت کے بابات تیرے لیے ساتھ چکے ہیں اور تیرا رات تیر سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت پر غلمان اور حورین ست تیرے انتظار میں اچھا لیے تیرا رات تیرے سے راضی ہو چکے ہیں فروغا فی بیشت راضی ہو چکے ہیں جنت آلیا لا تصمو فی علاقیا فی حمین جاریا فی مصر مقرکوہ رقوام مدورا مانمارک و مصفوفا ودرابین مبطوطا اچھا لیے یہ عورت ہے یہ مرد ہے تیرا رات تیرے سے راضی ہو چکے ہیں چاہیں تمہارا آگے استقبال ہو رہا ہے یہ نیت لوگوں کی موت ہے اور اس کے مقابل جب کوئی نام فرمان مرتے ہیں وہ عورت ہوتی ہیں وہ مرد ہوتے ہیں تو ملکہ موت بڑی خوفناک شکل کے ساتھ آتا ہے اور آکے کہتا ہے یا ایت ہن نفس الخبیص اے خبیص نفس کانت فی الجسد الخبیص جو خبیص جسم میں رکھتے ہیں اسے خبیص کا اسے حمید کا اسے نیک کا اسے برا کا کہ یہ وہ ہے جو روزانہ آواز سنتا ہے مسجد کے منار سے حقار اٹھتی ہے ہی یا فلسالا نماز پہ آجاؤ وہ یہ کہا کرتا ہے سردی بڑی ہے میں کیسے اٹھوں عورتیں بہانہ بناتی ہیں بچہ ساتھ شیعت آتھ اس نے مستر خراب کر دیا ہے کپڑے خراب کر دیا ہے بشاک کر دیا ہے میں کیسے اٹھوں نماز کے لئے سردی بہت ہے گرمی بہت ہے کیسے جائیں تاجر کہتا ہے دوماں پہ کہا ہے کیسے جائیں آپ سب کہتا ہے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں ٹیوٹی کا وقت ہے کیسے لکھ رہاں ریڈی والا کہتا ہے میں ریڈی پہ ہوں کیسے چھوڑوں اس کو مقار یہ نماز نماز حیاء علالفالہ تمہاری اپنی کامیابی ہے یہ نہیں ہوتے یہ نہیں چاہتے پتا تھا سور اللہ سے لانے جنگ ہے لیکن انہوں نے غزانہ سور پہ تجار میں کی رشوہ طریق ذل کیا چوری کی اللہ پردہ رہزنی کی پتا تھا پردہ اللہ کا حکم ہے عورت نمز بھی چھوپی ہوئی چیز ہے سطر ہے پتا تھا اللہ کا حکم ہے پردہ لیکن نہیں کیا شراب حرام اس نے شراب سے دوبہ نہ کی سور اللہ سے لانے جنگ اس سے دوبہ نہیں کی نابطل کے کمی کرتا چلا جارا ہے تادر ہونے کے روح میں وقیل ہونے کے روح میں روزانہ ادالت میں چھوٹ بولتے ہیں زانی اور قاتل کے حد میں کیس لڑتا ہے ایسا جو ہونے کے روح میں روزانہ بلد روپوٹیں بناتے بیٹھ کے کیا کیا ظلم ستم روزانہ میں کیا کیا گئے رہوں گی اس نام فرمانی میں کہ گھن روپین کے ناچتی میں گئی بے پرد ہو کر گئی شوہر کی حصت کو پامال کر کے گئی شوہر کے گھر کے مال کو برباد کر کے گئی ماباک کی حصت کو برباد کر کے جا رہی ہے آج اس میں ملکل موت کہہ رہے ہیں یا ایویت ہن نفس الخبیصان اے خبیص نفس کاملت فیل جسد الخبیص جو خبیص دیسان میں رہتی ہے آئیے باہر بھی لیے اور یہ اتنا خوفناک شکر ہوتی ہے کہ موت سے پہلے موت موز علیہ السلام کیوں نے نکل گئی اللہ نے پوچھا موسیٰ موت کے درد کو کیسے پایا ہے کہ یا اللہ ایک زندہ چلیہ کو اس کو برطن میں ڈال دیا جائے نیچی آب چلائی جائے اور برطن کو اوپر سے بند کر دیا جائے جس طرح چلیہ پھڑ بھڑاتی ہے اس طرح میں نے موت کے درد کو پایا ہے ابراہیم ارہم 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 اللہ کے خلیم قربت قلو العظم نبیوں میں سے موت کا وقت قریب آیا تو ملکل بہت بڑے خوبصورت شکل کے ساتھ سامنے آئے فرمانے لگے برے آدمی کیوں کیسے نکالتا ہے کہا جی آپ نہیں دیکھ سکے گے کہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں خلیل ہوں مجھے دکھاؤ تو ملکل بہت کہنے لگا اگر آپ بززد ہیں تو چولو تھوڑا مو ادھر کیجئے یوں جو جو مو کیا تو ادھر مہنچا نہیں کامل کر مواطن کا ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے ایسے جو دیکھا تو پہلی نظر میں ابراہیم علیہ السلام بیوش ہو گئے یہ بول تو کوئی کافر کہہ دیتا لیکن کافر بھی نہیں کہتا مورد سے تو وہ بھی ڈر دیں بیوش ہو گئے اتنی خوفنات شکل آج اس نافرمان کی رو نکال